اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ پہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز توہین مذہب کا کیس شیخ رشید کی عبوری زمانت منظور لاہور ہائی کورڈ راول پنڈی بینج نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی عوامی مسلم لی کے سرورہ شیخ رشید نے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورڈ کے راول پنڈی بینج میں درخواست دائر کی شیخ رشید کی درخواست و جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے مختصر سمات کی اور انہیں 18 مئی تک ان کی عبوری زمانت منظور کر لی اس کے علاوہ عدالت نے شیخ رشید اور ان کے بتیجے راشد شفید کی جانب سے مقدمات کے اندراج کے لیے دائر درخواستوں پر فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیئے واضح ہے کہ شیخ رشید پر فیصلہ باد، گجر خان، راول پنڈی اور اٹک سمیں نو شہروں میں توہین مزد کے مقدمات درچ ہیں جبکہ ان کے بتیجے شیخ رشید شفید کو پہلے ہی پولیس گرفتار کر چکی ہیں زلعی پولیس سربران شہزادہ عمر عباس بابر کی صدارت میں لکھی بربط پولیس افسران کے ہمراہ میٹنگ کا انقاط رمضان دن مبارک کے آخری اشرے چاند رات اور عید کے دنوں میں پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جسٹک پولیس آفیسر نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر افسران اور جوانوں میں تاریخی اصناد اور نگ دنامات تقسیم کیے میٹنگ میں ایسی انویسٹیگیشن شفید خان سمیت جملہ سب ڈیویجنل پولیس افسران تمام تھانہ جات کے ایسے چوز اور ٹریفک پولیس سمیت مطالقہ پولیس افسران کی شرکت ڈی پی اولے پولیس کی رمضان کے آخری اشرے چاند رات اور عید کے عیام کی گزشتہ دس روز کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے گزشتہ دس دنوں میں ظلہ بھر میں سرچ اینل سٹرائٹیجیک آپریشن اور مجرمان اشتیاریوں منشاق فروشو اور جرائم کے خلاف کامیاب کاروائیوں اور احتمنان کا اظہار کیا مجرمان اشتیاریوں کی گرپتاری اور منشاق کی ریکاوری سمیت دیگر کاروائیوں پر ایسے چو نورنگ جاوید خان نے بہترین کارکردگی کے لحاظت سے پہلی پوزیشن اور ایسے چو لکی دمساس خان دوسری پوزیشن حاصل کی ظلہ پولیس اربرانے پیشہ ورانہ فرائض منصبی نے مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر سرکر لکی اور سرکر نورنگ کے ایسے چو سمیت ٹریپک پولیس اہلکاروں میں تاریفی اثنات تقسیم کیے چاند رات پر ہوای فارنگ کے روک تھام کے لیے اور ان کے خلاف موسر کیمپین چلایا گیا جس پر ڈی پی او نے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جن ایسے چوز کے علاقے میں علاقہ مشران علمہ کرام اور سماجی شخصیات نے چاند رات پر ہوای فارنگ کے روک تھام کی آگاہی مہم میں مقام پولیس کے ساتھ تعاون کیا ان کے پیرز سیار کر کے دفتر ڈی پی او دفتر ارسال کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے اور ان کو بھی تاریفی اثنات سے نوازہ جائے ڈی پی او نے میٹنگ میں پولیس افسران پر واضح کیا کہ ظلہ میں غیر ریجسٹر موٹر سائیکلوں کے خلاب جاری کیمپین میں مزید تیزی لائی جائے ان کو مزید کہنا تھا کہ پولیس فورس عوام کو تحفظ فرام کرنے کے ساتھ اپنے تحفظ پر بھی یقینی بنائیں اور دونوں نے ڈیوٹی ہیلمٹ اور بلک پروف جیکٹ کا استعمال لازم کریں پولیس کے اولین ذمہ داری ہے کہ جرائن سے پاک معاشرہ فرام کریں شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس فورس کسی قسم کی قربانی سے دریق نہیں کرے گی چین میں ریایشی امارت گرنے سے ترے پن افراد ہلاک چین کے شہر چنگ شاہ میں ریایشی امارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد ترے پن ہو گئی چین کے سرکاری میڈیو کے مطابق 39 اپریل کو چین کے صوبے ہنان میں گرنے والی آٹھ منزلہ ریایشی امارت کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن ملبے کی امارت سے اب تک دس افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے چینی حکام کی جانت سے حادثے میں ترے پن افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ حکام تو کہنا ہے کہ امارت کے گرنے کے واقعی تحقیقات جاری ہیں ریپورٹ عارف خان ایس ایس پی ساؤت رائے ایجاز احمد کی سخت ادایت پر زلہ ساؤت پلیس کے جرائن پیش آفرات کے خلاب کامیاب کاروائی ہیں جرائن کے خاتمے کے لیے زلہ ساؤت پلیس پر عزم منشیات فروشی، ناجائے اسلے کے استعمال اور مجھرے سہد گھٹکا ماوہ کی کاروبار میں ملویس جرائن پیش آفرات کے خلاب برپور کاروائی ہیں ایسے چھو ڈپینس کلندر بکشیر کی کاروائی مقدمہ درج ڈپینس پلیس اسٹریشن کی دوسری کاروائی گرفتار مزیم کا نام محمد یونس والدائن برامدگی ایک عدد ریپیٹر بارہ بور بما تین رون مقدمہ درج ایسے چھو ڈپینس کلندر بکش کی دوسری کاروائی گرفتار مزیمان کے نام محمد ازر والد محمد سلیم شیر علی والد محمد پرویز برامدگی سو پوریا گھٹکا ماوہ وزن تقریباً آٹھ کلو برامد مقدمہ درج ایسے چھو ڈپینس کلندر بکش کی تیسری کاروائی گرفتار مزیم کا نام محمد خان والد ملنگ خان برامدگی ایک عدد تیس بور پسٹل بما تین رون مقدمہ درج ایسے چھو ڈپینس کلندر بکش کی چوتھی کاروائی گرفتار مزیم کا نام محمد رفیق عرف کالی بوند والد امیر بکش برامدگی ایک عدد تیس بور پسٹل بما چار رون ایسے چھو ڈپینس کلندر بکش کی پانچ بھی کاروائی گرفتار مزیم کا نام آمیر عرف ابھی والد جمال برامدگی چھو ڈپینس کلندر بکش کی دوسری کاروائی گرفتار مزیم کا نام انور حسن ورد عبدالکریم برامدگی ایک قدر تیس بورپسٹر بماتی نون مقدمہ درج ایسے جو صدر عرفان میو کی کاروائی گرفتار ملزن کا نام بس مشی ورد ایلیاس مشی برامدگی بارہ گرام آئیس مقدمہ درج ملزمان کے خلاف مقدمات کا انتراج کر کے مزید تب تیش کی جا رہی ہے ان کا سابقہ ریکورڈ چیک کیا جا رہا ہے کراچی میں پانی کی چوری کے خلاف آپریشن کا فیصلہ سندھ حکومنے شہر میں پانی چوری کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر سدارت ووٹر بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزیر سائت غنی، ناصر شاہ، چیف سیکیٹری اور ووٹر بورٹ کے حکام شریک ہوئے اجلاس میں مطالقہ حکام میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی کو ہزار ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہے اور اس وقت کراچی کو پانسو اسی ایم جی ڈی پانی کی سپلائی جاری ہے پانی کے ایک سو چوتر ایم جی ڈی لائن لوس ہیں اجلاس میں بتایا گیا کہ شہر میں بچھائی ہوئی پانی کی لائنیں بہت پرانی ہیں جس وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے دوران اجلاس وزیرالہ سن نے کہا کہ سن میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے پانی کی لائن بچھانے کے لیے پرانی ووٹر سپلائی پائپ تبدیل کرنی ہوگی ووٹر سپلائی سسٹرم کو بہتر کرنے کے لیے ایک اشارہ انصر ملین روپے کی سکیم جاری ہے وزیرالہ نے آئندہ مالی سال میں کراچی ووٹر اینڈ سیوریج بورٹ کی سکیم کو پوری فنڈنگ دینے کا فیصلہ کیا اور ساتھ اسکیم پر کام تیز کرنے کے اقامات بھی جاری کیے مرادری شاہ تو کہنا تھا کہ اسکیم پر کام سوس روی کا شکار ہے اس کو تیز کریں شہر کے ہر علاقے کو پانی ملنا چاہیے وزیرالہ سن نے شہر میں پانی کی چوری کے خلاف اپریشن کا بھی فیصلہ کیا ایس ایس ای قورنگی فیصل بشیر میمن کی ہدایات پر ڈیویجنل ایس پیز کے زیرے نگرانی ڈرسٹرک قورنگی پولیس کی جرائم پیشہ اناصر اسٹرک کرمنلز اومن شاہ سپلائرز منظمان کے خلاف فرزور کاروائیاں ڈرسٹرک قورنگی پولیس نے عید کے روز بھی اپنی ڈیوٹی عوام کی جان و مال کے تحفظ اور حفاظت میں وقت کر دی قورنگی پولیس نے عوام کے لیے اپنی خدمہ سر انجام دیتے ہوئے زرائم پیشہ اناصر کے خلاف مختلف کاروائیوں کے دوران سینتیس نفر منظمان کی گرفتار کیا گرفتار منظمان میں تیز ربتار موٹر سائیکل سوار اور ون ملرز بھی شامل ہیں گرفتار اسٹرک کنیمنلز کے قبضے سے اسلحہ چارزر پسٹل بما ایمونیشن دس ادد موبائل فون اور نگدی رقم چھے لاکھ تین ہزار سانسو برامت کی گرفتار گھٹکا سپلائیر موزمان کے قبضے سے مجرد سہت ایک سو چھالیس کلو گھٹکا ماوہ دو ست سترہ کلو تیار گھٹکے کی چھالیا برامت سمیت گھٹکا ماوہ سپلائی کے دو رکشے بھی پولیس نے تیویل میں لیے گرفتار منشاہ فروش سپلائیر موزمان کے قبضے سے تین کلو سے زائر منشاہ چرز اور ہیروین پاوڈر برامت کیا گرفتار موزمان آدھی مجرم ہیں اور متعدد مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکے ہیں گرفتار موزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید انٹرگیشن کے لیے تپتیشی حقام کی سپرٹ کر دیا گیا ڈرسٹرک اور انگی پولیس کی جانب سے جرائم کے خاتمے اور عمام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقتعامات جاری رہیں گے ڈرسٹرک اور انگی پولیس کی کاروائی جوہا سٹے کے اڈے پر چھاپے ڈرسٹرک اور انگی پولیس کی جرائم پیشانہ سر کے خلاف پر زور کاروائیاں تھانہ زمان ٹاؤن پولیس نے جوہا اور سٹہ چلانے اور کھیلنے والے موزمان کو گرفتار کیا گرفتار موزمان کے قبضے سے جوہا اور سٹہ لگانے والا لودو سات عدد موبائل فون اور سٹے پر لگنے والی چھ ہزار نگدی رقم برامت کی موزمان کو بڑی حکمت امنی سے مقبر خاص کی طلا پر چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گرفتار موزمان کا سابقہ کریمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے گرفتار موزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیشی حکام کے سپر کر دیا گیا شہر میں لاپروائی سے گاڑی موٹر سائیکل ہی چلانے والے افراد کے خلاف فریق ڈاؤن پولیس نے شہر بر میں مجموعی طور پر کاروائی کرتے ہوئے 104 مقدمہ درج کر کے 180 افراد کو گرفتار کیا ظلہ ملین میں 18 مقدمہ درج 34 افراد گرفتار ظلہ ساوہ میں 11 مقدمہ درج 19 افراد گرفتار ظلہ کورنگی میں 3 مقدمہ درج اور 3 افراد گرفتار ظلہ کی ماری میں 6 مقدمہ درج اور 6 افراد گرفتار ظلہ ویس میں 23 مقدمات درج 28 ملزمان گرفتار جبکہ ظلہ ویس میں درج مقدمات کی تعدادہ 37 اور 76 افراد کو گرفتار کیا گیا ٹریفک پولیس ٹریفک کی روانی کا برقرار رکھنے اور ٹریفک قوانی کی عملداری کے لیے اپنے فرائز ایمانداری سے سرانجام دے رہی ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرین ایم نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی